پولس کا تو چھترول اتنا بڑا ہوتا ہے اور ہماری صحیح اتنی نئی ہے کہ ایک بھی سائے دکھیں جو یہ بات بولتا ہے وہ بندہ چھوڑ رہا ہے سارہ ٹھارہ سال میں میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی بائیک چھوڑی کی یہاں پہ کھلی ہو کوئی گاری چھوڑی کی کھلی ہو یہ ڈرنگ بچھوڑ جاتی ہیں وہاں پہ جا کے سیدھا بڑھر پارس کر دی ہیں وہاں پہ بغیر کاغذی کاری چلتی ہیں اگر چوری ہو کر آتا ہو تو ہماری پولس کیا نکام ہے اسلام علیکم میں اس وقت موجود ہوں لاہور کے ایک مشہور و معروف مارکٹ بلال گنجو گاڑیوں اور بور سائیکل کے پارس کے حوالے سے کافی مشہور ہے عام طور پر یہ سوچا سمجھا جاتا ہے کہ یہاں پر چوری کا سامان پکتا ہے جو یہاں پر دکاندار موجود ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں ان کے پاس کس قسم کا سامان یہاں پر اویلیبل ہے اور کہ آیا کہ یہ سامان چوری کا ہے یا ایمپورٹڈ ہے تو آیا چھتے ہیں دکانداروں کی طرف یہ سراسال اپوائیں ہیں ایک ذہن بنا ہوئے لوگوں کا کہ جی چوری ہو کر آتا ہے سامان اگر چوری ہو کر آتا ہو تو ہماری پولس کیا نکام ہے اور ویسے ہی ہے کہ کچھ نہیں پوچھتی کہ تم اب چوری کا سامان بہیتر ہوگے چوری کا جو مال آتا ہے وہ صرف پشاور جاتا ہے یہاں سے کاری درنگ پشاور جاتی ہے یہ بھی لگے جاتا رہا ہے گاڑی ہے یہ درنگ پشاور جاتی ہے ہاں پہ جا کے سیدھا بڑھر پارس کرتی ہے ہاں پہ بغیر کاغذی گاڑی چاہتی ہے ستارہ ٹھارہ سال میں میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی بائیک چوری کی یہاں پہ کھلی ہو کوئی گاری چوری کی کھلی ہو یہ سب توسر جو ہے یہ جو فوانے ہیں یہ سب جھوٹ ہے کہ چوری کا سامان بکت ہے نیا ڈباب ایک چوری تیار ہوتا ہے یہ پرانے ہیں جو یہ بات بولتا ہے وہ بندہ چور رہا ہے یہاں بلال گنج میں ایسا کام کوئی بھی نہیں کرتا ہے بھائی سمجھے جس نے رزا کلال کمانا ہے وہ ایسا کام کریں گے ہی نہیں اگر چوری کا بشتہ ہو سب سے پہلے پولس والے آرل تو ہونے چاہیے 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 کہ جانے کی ضرورتی نہیں کونکہ سارے اتنی بڑی مارکٹ ہے بھی سزا لوگ کام کرتے ہیں یہاں ہم ایک جسے نہیں نہ جانتے اس سے ہم سمان لیتے ہی نہیں ہیں کہ پولس کا تو چھترول اتنا بڑا ہوتا ہے اور ہماری سید اتنی نہیں ہے کہ ایک بھی سائے سکیں بلکل یہ سادش ہے اور جو ہماری یعنی کہ ہم تاجوں کو بدنام کرنے کے ہمارے مارکٹ کو جو ہے ایک ریپورشن کو خراب کرنے کی ایک سادشاہ اس میں وہ کچھ نہیں ہے سا ہے نٹ بھی یہاں چوری کا نہیں آتا کنٹینر کے مال سے آتا ہے یہاں ورک شاپوں سے آتا ہے یہاں ورک شاپ میں ہوتا ہے کہ ایک چیز خراب ہوتی ہے اور دوسری صحیح ہوتی ہے وہ مکانک دونوں ہی خراب کر دیتے ہیں اور جو ایک چیز صحیح ہوتی ہے وہ ہم صحیح کر کے بنا کر دیر بے ہی دیتے ہیں اور جو خراب ہوتی ہے اسے سکرائمے کر دیتے ہیں یہاں پولیسوں نے وہ لے کے آتے ہیں لیپٹوک لیپٹوک میں ساتھ دیکھتے ہیں چیسی لیمبر چیک کرتے ہیں یہاں پہ روزانہ آتے ہیں سمجھ گی یہ سب جوڑ ہے جو مارکیٹ ہوتی ہے وہ جب پاپولر ہوتی ہے جو کوئی انسان لگا 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 کہ جب وہ پاپولر ہوتا ہے اس کے سازشن کرنے والے بھی بہت ہوتے ہیں لوگوں کا ذہن جونسا وہاں کے خراب کیا جا رہا ہے مگر یہاں پر کوئی ایسا کام نہیں ہے یہ لوگوں کا ذہن خراب کرتے ہیں کہ جی بلالگاہ میں چوری اگر چوری ہو رہی تو تھانے تو مارے پاس ہیں سب سے پہلے تو یہ پورا بلالگاں وہ اٹھا کے لے کے جائیں یہ کابل جو کنٹینر سے آتا ہے وہ وہاں کی گاڑیوں کا چلا ہوتا ہے تو وہ بہت کم چلا ہوتا ہے کیونکہ ادھر سڑکیں بہت اچھی ہوتی ہیں یہاں جیسے ٹوڑی بھوٹی نہیں ہوتی اس لئے ادھر کا اسمان بہت اچھا ہوتا ہے جیسے کہ نیاں ہی سمجھ لیں ہوتا ہے تو وہ اس لئے یہاں کار آمد ہو جاتا ہے ہمارے مارکوں جو بڑے بڑے تاجہ حضرات بیٹھے ہیں وہ ان کا کنٹینر آتا ہے اور وہ خود بہار سے آنے کے مال خرید کے لے کے آتا ہے یہ تاثر غلط ہے کہ چوری کا مال یہاں بھی بیٹھتا ہے یہ سب غلط ہے یہ سب افواہ ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے دکانداروں سے بات کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ بلال گنج میں کسی قسم کا چوری کا سامان نہیں ملتا ہاں آج سے 20-25 سال پہلے کچھ دکانداروں کے مطابق یہاں پر چوری کا سامان ضرور ملتا تھا لیکن اب ایسا کوئی سین نہیں ہے ملتا ہے